شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم محترم سامعین اس بزم کے آخری کڑی میں ہم پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے میں مقرر کو دعوت دینے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ ہم منحج السلف السالحین کے راستے پہ چلنے والے اہل حدیث الحمدللہ اپنے منحج و عقیدے کے اعتبار سے تو بہت حد تک ٹھیک ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی تاریخ اور اپنے اہل حدیث علماء جو خدمات انجام دیئے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم تعلیم حاصل کریں معلومات حاصل کریں اور یہ ہم پر ضروری ہے اتنے سازشیں ہیں اسلام پر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان میں سے ایک اہم سازش یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علماء کی تاریخ اپنے اسلام کی تاریخ اور اپنے علماء کے خدمات کو بھول جائیں اور یہاں سے وہ مٹ جائیں لیکن اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اسی لیے ختم نبوت تحریک تاریخ اور علماء اہل حدیث کا کردار اس عنوان کو واضح کرنے کے لیے استاذ محترم فضیلت الشیخ ظفر الحسن سلفی مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ آئیں میں ان کا مختصر تعروف پیش کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں شیخ محترم اپنا تعلیمی سفر کا آغاز جامعہ سلفیہ بنارس میں شروع کیے پھر وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ محمدیہ مالغاؤں میں ایک مدرس بحیثیت مدرس اپنا خنات انجام دیتے رہے پھر مزید اپنی تعلیمی تشنگی بجانے کے لیے شیخ جامعہ الاسلامیہ مدینہ مرورہ میں کلیت الحدیث الشریف میں تعلیم حاصل کیے اور اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں شیخ آئے اور تقریر فرمائے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلیله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم ركیبًا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سديدا يسلح لكم عمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا اما عباد فإن خیر الهدیس كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّجِينَ وَرَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بَلْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْرُ لَفِي ضلالٍ مُبِينٍ صدر اجلاس علماء کرام مؤزز سامئین مذرگان دین نوجوان ساتھیو ہمارے دینی اماؤں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکرگودار ہیں جیسے ہمیں اور آپ سب کو ایک ہے اس خیر و برکت کے اجلاس خصوصاً تحفظ اور عسمتِ رسالت کے متعلق کچھ باتیں کہنے سننے کے لئے اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیٹھا کو قبول کرے اور جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ تحفظِ رسالت اور تحفظِ نبوت کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جن لوگوں نے تحفظِ رسالت یا ختمِ نبوت کا بینا گھر کے کیا اور بہت سارے نبی اور پیغمبر اپنی آپ کو پیدا ہو کے کہنے لگے ان میں ایک نام ہمارے دکتور لے مرزا غلام احمد قادیانی کا لیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اتنوں نے قیشِ نبوت کا دعویٰ کیا ان کا برا انجام کیا ہوا ایک بھی تو ہمیں تسانہ رکھیں گے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل حدیثوں نے اس کے بارے میں کیا خدمات انجام دی علماء اہل حدیث نے اس کا مقابلہ کیسے کیا یہ اختصاراً دونوں باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے دوستو سب سے پہلے تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں امام ابو داود امام ابن ماجان امام تنمیدی امام احمد بن حنبل اور بہت سارے اہل علم نے سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک حدیث نکل کی ہے حدیث بڑی طویل ہے پوری حدیث کا بیان کرنا بہت ناممکن ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ سننے شاہد میں لوگو اللہ نے ہمارے لئے پوری دنیا کو سمیت دیا اتنی چھوٹی بنا دیا کہ میں پورا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے ہم نے کر لیا ہر چیز دریا سمندر جتنی چیزیں تھیں اللہ نے اتنی سمیت دیا کہ میں نے اس سارے اپنے بغیر قیمرے کے بغیر کسی اور آلے کے میں نے ساری دنیا دیکھ لی پھر اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ یہ جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں ذرا گور کریں یہ جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی لائیوی دعوت اور اسلام اور آپ کے امتی یہاں تک حکومت کریں گے وہ غالب آئیں گے یہاں تک پہنچائیں گے اس طرح سے حدیث کافی طویل ہے اس کی اندر نبی علیہ السلام نے چند باتیں بیان کی جو بڑی اہم ہیں جو ابھی ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ رومایا اینا اخواف ما اخاف علیکم ایمت المذلین نمبر دو سوستعبد وستلحق قوائل من امتی بالمشرکین نمبر دی وستعبد امتی بالاوثان اللہ اکبر نمبر چار آپ نے چار بڑی اہم باتیں بیان کی دوستو وہی اصل میں سننا آئے نمبر ایک آپ نے ساتھ رومایا لوگوں آج جس حالت میں تم ہو یہ حالت تمہاری نہیں رہ جائے گی ایک وقت آئے گا اِنَّا اَخْوَ نمبر ایک یا پہلی بات اِنَّا اَخْوَ فَمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ الْاَئِمَةَ الْمُزْلِينَ مجھے سب سے دادا در اگر تمہارے اوپر کسی چیز کہے کہ آنے والے زبانے میں مستقبل میں تم کو نہایت خطرناک مرحلہ پیش آئے گا تو ان میں سب سے بڑی چیزیں ہیں تمہارے رہنوما ائیمہ تمہارے ائیمہ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ گمراہ ہونے کے بیجے گمراہی کی دعوت دیں گے ائیمہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے امام المسلمین پورے ملک کا ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا امام جو علماء کو اپنے بڑوں کو بھی امام کہا گیا ہے جیسے کہ بخاری کی روایت ہے یعنی اب دو آپ کے رہبر چاہے شیاسی رہنوما ہوں یا دینی رہنوما علماء ہوں یہ گمراہ ہو جائیں گے اور تمہیں گمراہی کی دعوت دیں گے سب سے بڑا در مجھے اس بات کا ہے نمبر دو آپ نے انشانت رہا ہے اس کو درہا دور سے سنیں آپ نے انشانت رہا ہے میرے امت کے بہت سارے قبیلے قبائل ایک دو نہیں ہماری امت کے بہت سارے قبیلے یہ مشرکوں سے جا ملیں گے اپنوں کو چھوڑ کر کے مشرکوں سے جا ملیں گے ایک دو نہیں میرے امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے اب ملنے کا دو معنی بتایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ اپنا چھوڑ کر ان سے جا ملیں نمبر دو ہماری اسلامی تعلیمات کتاب السنت کو چھوڑ کر کے دلی اعتبار سے گئر قوموں کے مشرکوں کے کلچر ان کے طور طریقے کو پسند کرنے لگیں گے اللہ اکبر دو ہو گئے نمبر تین دوستو وَسَتَعْبُدُ قَبَعِلُ اُمَّتِ الْأَوْثَانِ اور میرے امت کے بہت سارے قبیلے بدھ کی پوجا کرنے لگیں گے اللہ اکبر یہاں ایک چیز رکھی گا نبی علیہ السلام نے اصنام نہیں کیا اوثان کہا قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمالیں ایک ہے اصنام سنم کی جمع اور ایک ہے اوثان وَسَن کی جمع اور دونوں دونوں کی عبادت ہوتی ہے نبی علیہ السلام فَشْتَنِ بُرِشْتَ مِنِ الْأَوْثَانِ وَسْتَنِ بُقَوَ الْظُورِ سنم اور وَسَن دونوں میں فرق کیا ہے اگر مورتی کی شکل میں ہو مجسمے کی شکل میں ہو اس کی امادت کریں تو اس کو کہا جاتا ہے سنم اور وَسَن کس کو کہتے ہیں وَسَن کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کریں لیکن مجسمے کے شکل میں نہ ہو دریا کے شکل میں ہو چسمے کی شکل میں ہو ندی اور نالوں کی شکل میں ہو درخت کی شکل میں ہو اللہ اکبر جو بدھ کی مورتی تو نہ ہو لیکن اس کی لوگ عبادت کریں تو نبی علیہ السلام صاحب نے یہاں بیان فرمایا اوثان وَسَتَلْ وَسَتَعْبُدُ وَقَوَانِ يَلُوْ اُمَّتِ الْاوثَانِ میرے کلمہ پرہنے والے یہ امتی یہ مسلمان جو بیتے ہیں ان کے آنے والی نسل ایک بڑا طبقہ جو ہے وَسَن پَرَسْتُو وَسَن کی عبادت کرنے رہے یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے توحید کو شوڑ کر کے شرک سے جا ملیں گے تین ہو گئے دوستو نمبر چار وَيَكُونُ فِي اُمَّتِ اور میرے عطمت میں سَلَاسُونَ قَذَّابُونَ دَجَّالُونَ قُلْهُمْ يَدْعِ النُّبُوا تیس اس حدیث کے شرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے تیس دچال ہوں گے تیس تین بھی پیدا ہوگے تیس ہوگے پیدا ہوگے اور ہوگا جہاں سَلَاسُونَ قَذَّابُونَ ایک ہے قَذِبُ قَذِبُ اور ایک ہے قَذَّابُ اس کی جمع ہے قَذَّابُونَ ایک ہے قَذِبُ قَذِبِينَ جمع اس کی کہتے ہیں جھوٹ بولنا نارمل جھوٹ بولنا اور ایک ہے قَذَّاب یعنی مہا جھوٹا نمبری جھوٹا جو ہوتا ہے اس کو قَذَّاب کھا جاتا ہے فرادی چار سو بیس نمبری اللہ آپ نے پھائے جھوٹے نہیں ہوں گے قَذَّابُونَ سب کے سب نمبری فرادی جھوٹے ہوگے ایک گہر مسلم ہوتنا جھوٹ نہیں بولے جتنا یہ شیطان وہ اس کے جھوٹ سے سنم آئیں گے اتنا بدماش ہوں گے اور کیا ہوگے دچالون سب جو ہوں گے دچال ہوں گے دچال کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر دچال کہتے ہیں خُب بہترین قسم کا لہتا ہوا گلدستہ پہنوائے اور اس میں آپ کے لئے بمرہ دے دھما کا کھیت اور بھائی آپ کی عزت افضائی کر رہے ہیں گلدستہ تو پکڑایا ہاں اور آپ نے گلدستہ پکڑ لیا کیا سمجھ کے بڑی عزت افضائی کر رہا ہے اور باہر گیا بٹن دبایا آپ کو اڑا دیا یہ ہے دچلے یعنی حقیقت کو حقیقت کو جھوٹ کو حقیقت منانا اور اس طرح دھوکت اس کو کہتے ہیں دچال آرے فرمائے قضابونہ نمبری قضابوں گے دچالونہ دغاباد دھوکے باد ہوں گے اللہ ان میں ہر ایک کہے گا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں دیکھنا اللہ اگر رسولت کتنی سفات بیان کی دچالونہ قضابونہ کل ہم یدڑی دچال ہوں گے قضاب ہوں گے دغاباد ہوں گے اور لوگوں کو دیکھا دینے والے ہوں گے اور کہیں گے ہم میں سے ہر ایک ہر ایک ان میں سے کہے میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں اور ڈاکسر سامن وضاحت کی یہاں تیس پر نہیں ہے ایک حنیف شکیل بھی یہاں پیدا ہوا ہے دیکھتے ہوں گے کیا ہے حنیف شکیل لیکن چوہے کی طرح گھوسا رہتا ہے کسی سے ملاقات کی ٹائم نہیں دیتا ذرا سوچو ہے لیکن چھوٹے ہیں انڈے بچے چلر ٹائپ کے اور ایک ہے نمبری اور انہیں نمبری میں سے ایک نمبری ہندوستان میں پیدا ہوا تھا میردہ غلام احمد قادیانی انہیں کذابون میں سے تھے پوری تشریح آپ نے سن لیا ہے اب میرے بھائیوں چار چیزیں سن لیا آپ گھوڑ سے سنیں چار چیزیں تو سن لیا نمبر ایک بڑے نمبری ہوں گے کچھ لوگ مشرکوں سے ملیں گے ایک بڑا طبقہ وہ سن کی پوجہ غیر اللہ کی پوجہ کرنے لگے گا اور اسی طرح سے نبوت کا دعویہ کرنے یہ چار چیزیں ہوگی اب تو صحابے کرام کانت گئے اللہ تعالیٰ لگزل ایسا بھی ہوگا اتنے ٹھیک ڈھاک مسلمان ہمارا عقیدہ کہ محمد صاحب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور بدھ کی پوجہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا کیا آنے والی ہماری مسلمان قوم اتنی گر جائے گی کہ یہ ساری چار برائیاں کرنے لگے گی اور بہت سارے لوگ اب اللہ بچے گے کیسے یہی نقطہ سمجھو دوستو یہ چار برائیاں ہوں گی آئیے مہتول موزلین ہوں گے فراڑی علماء ہوں گے ہمارے رہنما ہوں گے اب مسلمانوں کے بڑا طبقہ مشرقین سے جاں ملے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اور نمبر تین بڑا معاملہ ہوگا جھوٹے یعنی بدھوں کی پوجہ کرنے لگیں گے اور نمبر چار چار کیا ہے بیٹا؟ نبوت کا داما کریں گے یہ کیا ہوں گا یہ تو کسے بچیں گے اللہ سننے آگے رشاعت میں ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو لا تدالو طائفة من امتی شیطان ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا لیکن ہماری امت موسیٰ کی امت نہیں ہے عیشہ علیہ السلام کی امت نہیں ہے حضرت اولو طیب ابراہیم کی امتیں نہیں یہ ہماری امت ہے ہم چلے بھی جائیں گے اور یہ چار برائیاں جب پیدا ہوگی تو اللہ اس وقت بھی ہمیشہ ایک طائفہ چھوٹا سا قائم رکھے گا جو ان چاروں کا مقابلہ کرے گا لا تدالو طائفة من امتی صحابے کرام لرش گئے تو آخر اس کا حل کیا ہے جب اتنی برائیاں پیدا ہوں کہ لوگ مشرکوں سے چلے جائیں گیراللہ کی عبادت کرنیا لگیں اور ایسے فرادی مکار نبی پیدا ہو جائیں شیطان اتنا ترد ہو آگے پڑھ جائے تو آت گلائی بھی شریعت کو باقی کون رکھے گا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدرسیں یہ مسلمان امت باقی کیسے رہے گی کتاب و سنت کیسے محفوظ رہے گا آنے فراد میرے امت ہے یہ کسی اور نبی کو امت ہی نہیں ہے میرے امت میں لا تضالو یہ چار فرقیں نہیں ہزاروں باطل فرقیں پیدا ہوتے رہیں گے لیکن سب کے مقابلے کے لیے اللہ قیامت کی صبح تک ایک چھوٹا سا گروہ باقی رکھے گا اور وہی گروہ ان سب کا مقابلہ کرے گا الحمدللہ ہاں سب کا مقابلہ کرے گا ایک چھوٹا سا طائفہ ہوگا اب وہ طائفہ کون ہے آسمان پر نہیں ہے سمندر میں نہیں ہے یہ زمین پر ہے اور آپ کے شہر چنائی شہر کے اندر ہے پوری دنیا میں یہ طائفہ موجود رہے گا وہ طائفہ کون ہے نمبر ایک امام شعبی سے پوچھا کہ کون ہے کہا ہم اہل الحدیث جو ہیں جن کو اہل الحدیث کہا جائے گا نمبر دو احمد بن حیمبر رحمت اللہ لے سے پوچھا گیا کون لوگ ہوں گے جو سارے باطل کا مقابلہ کریں گے آپ نے فرمایا احمد بن حیمبر نے کہا اِلَّمْ يَكُونُ اَحْلُ عَدِيثِ فَلَا عَدْرِي مَنْهُمْ میں تو سمجھتا ہوں اس وہ فرقہ اہل الحدیثوں کے لئے دنیا میں کوئی اور دوسرا وہ ہی نہیں سکتا یہاں تک کی پیرانِ پیر شایخ عبدالقادری جنانی جس کی تھی یہ رحمی دی جاتی ہے اللہ اگر وہ بھی کہتے ہیں وہ فرقہ دوسر اہلِ حدیث کا ہے تو گوڑا کی ساید بات ہماری سمجھ گئے ہوں گے ایک مرزا نہیں شایخ مرزا کیامت تک پیدا رہیں گے اور ان کو قدموں سے کچلنے کے لئے اللہ نے اہلِ حدیث جماعت کو قائم رکھا ہے ان شایخ قیامت کے صبح تک یہ جماعت بات بھی رہیں گے اللہ کا رسول یہ بھی بیان فرمایا لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَدَنَهُمْ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ ان کی مخالفت کریں گے گئیروں سے زیادہ کون کرے گا کلمہ پڑھنے والے مخالفت کریں گے بھرا کہیں گے زلیل کریں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے خضل خضل کے معنی آتے ہیں یہ بڑا کنٹر پتھی ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے کیا کہیں گے خضولا وَقَانَ الْإِمْسَانَ الْشَيْقَانَ خضولا یعنی ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے اجتماع بھی نہیں شرک نہیں یہ وہابیوں کا ہے یہ تہریسن لوگوں کا یہ کہیں کہ ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کا ساتھ نے فرمایا ان کی مدد دنیا والے نہیں کریں کہ منصور مراللہ ساتھ میں آسمان سے اللہ ان کی مدد کرے گا میرے بھائیو جب آپ نے سن لیا اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں جب مردہ گلام احمد بدبخت پیدا ہوا تو اس کا بھی سر کچلنے کے میں پیش پہ سب سے پہلے جس نے قدم اٹھایا وہ جماعت اہل احیدیس کے علماء تھے ہم نے ہی کہتے ہیں کسی اور نے کام نہیں کیا تحفتہ رشالت سبت نہ کیا لیکن ابتدا جس نے کیا وہ علماء اہل احیدیس نہیں اب ذرا مردہ صاحب کو تھوڑ دا پہنچان لیں تو مردہ صاحب کو پہنچان لیں کیلئے ایک بات پہلے بتا دیں ہسنا ہسیں کہ تو نہیں ہاں ہسنا نہیں کیوں مرزا کی پوری زندگی مسخرا ہے کیا ہے اور نبی مسخرا نہیں کرتا نبی اپنے صیرت میں اپنے کردار میں پوری کائنات کا رہنمہ ہوتا ہے وقار ابھی آپ نے سنا ہمارے نبی صلی اللہ سچے نبی تھے ماشاءاللہ تقریبا پورے مدینہ اکٹھا ہے مرد عورت مسلمان غیر مسلمان سب اور نبی اوٹنی پر سوار مدینہ میں خدبہ دے رہے ہیں پہلا پہلی ملاقات سارے لوگ تو اس میں یہودی مولانا بہت بڑا ان کا شیخ تورات وہ کہاں کہ میں بھی چل کے دیکھوں تورات میں جس نبی کی بشارت ہے علامت یہی ہے کہ نہیں وہ آیا اور آنے کے بعد اسے دور دیکھا کہتا ہے قریب پہنچا تو میں سن رہا تھا کہتا ہے وہ یہودی عالم میں نے اللہ کے رسول سے سب سے پہلی تعلیمیں سنی آگے بڑھیں تو کہتا ہے جیسے ہماری نگاہ پڑی کانوں نے آواز سنی اقل مندی کی یا ایوہ الناس ابس السلام وات متعام وصل الارہام وصلو وصلو باللیلی واننا سنے یہاں تدخلو جنت و سلام سلام دیکھتا ہے یہ چار عمل کرنا سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے اتنی اقل مندی کی سمجھ کی کام کی باتیں کر رہا ہے کہتے ہیں ایک تو کانوں نے یہ سنا جو اور آگے بڑھا تو میری آنکھوں نے اس کے چہرے کو دیکھا اس کا یہ کلام اور اس کا چہرہ دیکھیں ہم سمجھ گئے لَيْسَ بِوَجْهِنْ قَدْعَا یہ سچے نبی کے علامت ہوتی ہے لیکن مرزا صاحب جہاں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کہاں سے آئے کیوں؟ اس کی ساری زندگی اقل مندی کے بجھے حیماکت اور بیوکوفی کی تھی اور پاگل پنی کی تھی جیسے ہم آگے بتائیں گے اسی لیے اس کے مر جانے کے بعد لاہور میں تقسیم سے پہلے ہندو پاک کے تقسیم سے پہلے کادیانیوں نے بہت بڑی کانفرنس کی اپنے مدہد کی تو اس کے اندر بڑے حشیاری کی چونکہ یہودی ان کے پیسے ان کو سبق پڑھاتا ہے آج بھی یہودی ان کو سبق پڑھاتا ہے ان کو ساری چیزیں بتاتا ہے تو کیا کیا؟ جو سب سے بڑا مخالف مردہ کا ہے وہ وہاویوں کا مولوی سنہ اللہ مرسری ہے اس کو بھی بولاؤ تو مولوی مرسری کے بولایا گیا کہاں؟ کانفرنس میں اب سارے لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں جائیں کہاں نہیں میں جاؤں گا بڑے تیز دھرنار تھے بھارے سے انبیاء تھے آگے دندر آتے ہیں شیر پنجاب فاتح کادیان شیر پنجاب تو کہا ہی جاتا تھا ماشاءاللہ اسٹیٹ پر آئے اعلان کیا گیا بھائی اب بڑے کادیانی بڑا ہوسیان تھا دوستو ہماری کادیانی بھائیو مردہ کا سب سے بڑے دشمن مولوی سنہ اللہ آیا ہے اور وہ تقریر کرے گا اور میں اس کو انمان دیتا ہوں ہمارے حضرت مردہ جی کی سیرت بیان کریں بڑا سبردست دھوکہ دیا بلکل اسٹیٹ پر آتے ہیں یہ ہمارے مردہ صاحب کی سیرت بیان کریں گے مونا مرسری سوچے اس اور ان کا مقصد یہ تھا اب ہمارا اسٹیٹ ہمارا کماری کانفرنس سننے والے ہمارے اب تو ان کی زمان سے مردہ کی کچھ نہ کچھ تعریف تو ہو جائے گی اور اس کے زمان سے مردہ کا تاریف میں ایک جملہ بھی ادا ہو گیا تو قیامت تک کے لئے ہم مردائیوں کو ایک بہانہ میں دیکھاں مونا سلام اللہ ساری زندگی غلط کہتے تھے لیکن ہمارے اسٹیر پڑا کر کے حضرت مردہ جی کی تعریف کر دی مونا امرسری بڑے ہشیار تیز ترار بڑے حاضری جواب تھے آئے اوڈرہ گو سے سنیں کہا مردائی بھائیو سلام اللہ من اتبار ہوتا یہ نہیں کہا سلام اللہ علیکم سرادہ اس میں کہا جاتا ہے سلام اللہ من اتبار ہوتا جو ہدایت کی پرے بھی گرہ اس پر ہم سلام کرتے ہیں قادیانی دنگ رہے گئے پھر کہا قادیانی بھائیو نے ہم سے مردہ کی شیرت سننا چاہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا کہ مردہ کے بارے میں کیا کہوں پہلے بتایا ہو تو سوچ کر کیا تھا لیکن ابھی مردہ کی میں شیرت بیان کروں گا بس دو جملے میں لمبی تقریح کا موقع نہیں ہے کہا بھائی مردائیو سن رہے ہو اپنے مردہ جی کسی ہی رکھا میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں ہاں ہاں اور خوش ہو کہ واہ مردہ جی کو اپنا محبوب کہہ رہا آئیے ہاں ارے میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں ہمارے محبوب کی دو ہی علامتیں ہیں ہاں زوبہ پر گالیاں مجنوع سے باتیں سمجھ گئے رہا ہے ساری اس کی شیرت کیا ہے ساری زندگی گالیاں دیتا تھا اور باتیں کرتا تھا پاغنوں کی طرح کرتا تھا اللہ اکمر میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں زوبہ پر گالیاں مجنوع سے باتیں پاغنوں جیسے بکتا تھا سمجھ گئے رہا اور پاغنوں جیسے بکتا تھا اور زمان پر گالیاں اس کی علامت کچھ میں نے نہیں دیکھا لیکن مونہ بڑے ہشیار تھے ایک مرتبہ پڑھا میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں تو آدھے قادیانی ایسے کیے اور کچھ ایسے سر چکائے تھے تو مونہ چاہتے ہیں سارے قادیانی سنیں پھر ہاں قادیانی بھائیو سنو میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں جتنوں کا سر نیچہ تھا وہ بھی سر اٹھا لگے پیشے دیکھا کچھ اور کھیل کود میں تھے جو خاتمت گودہ رہے تھے والنٹیار ابھی وہ متوجہ نہیں تھے مردائی بھائیو سنو میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں اب والنٹیار سنگرے اسٹے سیکریٹری کہنے والے سننے والے چتنے تھے شابہ سے سننے لگے سب کا کان مونہ عمرت صریح ہاں شان اللہ میرے محبوب کے دو پتے ہیں جب کان لگا کر سننے لگے کہاں زبان پر گالیاں مجنوس باتیں اب بلا کے وہ لے گئے تھے کچھ کہہ نہیں سکتے مونہ کہاں واکر داوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کچھلے آئیں قیامت تک کیلئے دو جملے میں ایک نبی وہ تھے سچے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا منا عالم عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے کفر کی حالت میں دیکھتے ہیں تو نہیں کہتے پاگل آیا ہوا ہے کیا کہتا ہے کلام اس کا بڑا عقل مندی کا ہے اصلاح کا ہے چندت میں جانے کا ہے اور جب چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں واقع یہ سچا نبی ہوگا لَيْسَوَ جَوْبِ وَجَهِنْكَدَّا تو میرے بھائیو ہم آگے بڑھتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ مردہ صاحب کی افتداء کیسے ہی قادیان پنجاب ایک گاؤں ہے تعلقہ تحصیل وہاں یہ پیدا ہوا تھا اس لئے وہیں رہتے ہیں اس لئے ان کو کہا جاتا ہے مردہ بولا محمد قادیانی اور ان لوگوں نے بھدر کے اس جگہ کا نام ربوہ رکھ دیا کیا؟ حضرت عیسیٰ ہاں؟ کیا ہے؟ وَعَوَيْنَهُ إِلَىٰ رَبْوَتِنِ زَادَ قَرَارِيُّ وَمَعِنِ ہے نا؟ قرآن میں میرے قرآن سور مومنوں کی آئیت ہے إِلَىٰ رَبْوَتِن زَادَ قَرَارِيُّ وَمَعِنِ حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے ربوہ پر گئی ربوہ تِن یعنی ایک چٹان تھی وہاں میٹھا چسمہ تھا تو اس کو لا کر کے لا کر کے نام رکھا اپنے قادیان کا نام جا رکھا اپنے برکز کا ربوہ کی ہمارے سنڈر کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے رکھا ہے تو جب جگہ کا نام رکھا ہے تو میرے مرضا کا تذکرہ کیوں نہیں اوپر ہوگا یہ مقصد تھا کم بختوں کا سمجھ گئے نا؟ بہرحال تو اس کہتا ہے قادیانی یہ کورٹ میں مترجم تھا مترجم کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کلر کے ہاں کلر کے کلر ہاں لکھنے والا منشی ایک زمانے تک اگریزوں سے بڑی دوستیس نے کیا تقریباً اٹھارہ سو ایک کے اندر اٹھارہ سو اس نویے کے بعد اس نے کچھ نہ کچھ مضمور لکھنا شروع کیا اسلام کے حماعت میں یہاں تک اٹھارہ سو چوراسی سمجھ لیے چوراسی ایتی فور کیا کہیں گے؟ ایتین ایتی فور ایتین ایتی فور ماشاء اللہ اب انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کیا؟ بڑا چکر چلا ہے اب اس نے مضمور لکھنا پیپر میں عیسائیو ہم سے منادرہ کرلو آریا سماجی ہم سے تم منادرہ کرلو اب لوگوں نے سمجھا بڑا زبردست ہے کیوں؟ کس کو للکارتا ہے؟ ہمارے ہاں کیسا بھی ہو؟ اگر گیروں کلے منادرے کو للکار دیں تو ہندوستان کا سب سے بڑا علامہ وہی بن جاتا ہے گرچہ انگوٹھا شاپی ہو سب سے بڑا علامہ وہ بن جاتا ہے اب ہندوستان کے لوگ ان کا ایک ہی مرد مجاہد ہے جو کام کا ہے سارے علماء سوئے ہوئے ہیں سارے حفاظ سوئے ہوئے ہیں سارے مسلمان گیروں سوئے ہوئے ہیں ایک ہے جو اسلام کا اصلی پاسباں ہے وہ ہمارے مردہ گولا محمد کہا دی نہیں کیوں؟ یہ للکارتا ہے اور مضمور لکھتا ہے یہاں تقیب سن 84 میں کتاب لکھی براہین احمدیہ ایک کتاب لکھی دیں ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا کتاب لکھی اور کتاب کو شپانے کے لئے بہت دور دھوب کر کے چندہ خوبے کر خوب پیشہ جمع گیا اور کتاب شپا دینے کے بعد چھپ گئی اور اب باقعدہ مناظرہ کرنے کا چیلنج کرنے لگا تو اب چیلنج عیسائیوں سے چیلنج آریہ سماج سے مناظرہ کا چیلنج اس طرح سے بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی اور لوگ سمجھے یہ دین کا بڑا حامی ہے اور اسلام کو غالب کر رہے کیوں؟ انگریز کو للکارتا ہے عیسائیوں اور ان کے پادریوں کو یہاں تک کی جب چند سالوں میں اٹھارہ سو چوراسی میں اس سب کیاں اور آخر ایٹین ایٹین نائن کے اندر اس نے جب سارے لوگ کٹا ہو گئے تو اپنے آپ کو خلیفہ داہر کیا پہلے کیا داہر کیا؟ ہم مناظر ہیں اب وہ ظاہر کیا کہ ہم خلیفہ ہیں رفتاب رفتاب ہم خلیفہ ہیں ہم خلیفہ ہیں اور باقعدہ اس پر بیعت لینا شروع کر دیا اور اپنے خلافت کا اس نے اعلان کر دیا لوگ برابر مخالفت کرتے رہے لیکن چونکہ کھل کر کے کوئی بات نہیں کر رہا تھا یہاں تک کی ایٹین اور ایٹین نائنٹی ون کے اندر اس نے کیا کیا؟ تین کتابیں لکھی بڑی سبردست تین کتابیں لکھی اپنے دور فتح اسلام اور اسی توضیح المرام اور اضالت الالحام یہ تین کتابیں لکھنے کے بعد آگے آگے شروع کیا کہ میں امام مہدی ہوں اب دیکھیں تیسرا اسٹیج لیا اس نے پہلے تھا رائٹر لکھنے والا صحافی دوبارہ بنا خلیفہ اور اب بن گیا سیدھے امام مہدی اب لوگ اسے باور کراتا ہیں اگر اس پوری دنیا پہ غالب ہیں تو یہ اب اللہ نے ہم کو جس خلیفہ جس امام مہدی کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ قادیان میں آ چکا ہے اس کا نام بھی محمد میرا نام بھی محمد ہے اب اس طرح سے کہنے لگا امام مہدی اور بڑی لطیفے کے بعد لیکن ہسنا نہیں کیوں میں نے کہا اس کی پوری زندگی کیا ہے پوری مسکھرا ہے اب امام مہدی بیعت لے رہا ہے اور امام مہدی کے لانے کیا اس وقت ہمارے بھائی جیسے جب مسائل کیسے پڑھ رہے ہیں انہوں نے دو سوال کیا بھائی امام مہدی آئیں گے تو یاجوج ماجود بھی ہوگا ہے نا اور امام مہدی آئیں گے تو چال تم امام مہدی ہے کیسا نا یاجوج ماجود آئے حَتَّا اِذَا فُوْتِحَتِ یاجوج وَمَاجوج وَهُمْ مِنْ قُلْحَدَبِيَنْ سِلُونَ ہرے امام مہدی اس رکھتا ہیں گے جب یاجوج ماجود نکلیں گے اور چھاروں طرف سے بارش کے پانی اترتا ہے ایسے یاجوج ماجود پہاروں سے زمین پر اتنیں گے ایک تو یہ دوسرے کانہ دجال اب لوگوں نے سوال کیا مسائل کریں بھائی تم کیسے امام مہدی ہے جھونٹا ہے کیوں امام مہدی کا مطلب ہے امام مہدی کا مطلب ہے کہ یاجوج بھی ہو اور دجال بھی ہو تو اس نے تقریر کی اللہ کے بندوں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں بتخلات بیتا آنکھیں نہیں ہیں دونوں تو پیدا ہیں اور دونوں پیدا ہوئے بعد میں میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے لوگوں نے کہا 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 یہ انگریز یاجوج ماجوج ہیں کیوں چلی آ رہے ہیں دنیا سے چلی آ رہے ہیں اندوستان کے اندر تو یہی ماجوج ہے اچھا کسی نے کہا دجال تو ٹرین چلی تھی کیا ٹرین پرانی جو ٹرین چلی تھی تو پانی بھی رہتا تھا انجر کے اوپر پرانی لوگوں کو دیکھا ہوگا اور کوئی لیا جلتا تھا دھوہا نکلتا تھا کہا دیکھو آگ دجال آئے گا اس کے ساتھ آگ ہوگی کہا یہ ٹرین جو ہے یہی اسلوے دجال ہے اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بدخلاق کمعکل کہا دونوں موجود ہیں یہ بھی موجود ہیں دجال یہ ٹرین ہے اور یاجوج موجود انگریز ہے اب اس کے ماننے والوں نے کہا چو اندھے آج کہتے ہیں استعلانی کریں اندھا بھکت اندھا بھکت کیا کہتے ہیں اندھا اعتماد بلکل نہ سمجھ لو اور اندھے بھکتوں نے کہا واہ کیا زبردکس ہمارے حضرت مرزا نے دھلیل دے دی کیا واقعی یہ تیل نہیں مجھو یہ دجال ہے اور دن بہ دن اس کے ساتھ آگ بھی اس کے ساتھ پانی بھی اب بڑا مسئلہ بن گیا لیکن علماء نے تردید کی اس کا پیشہ نہیں چھوڑے یہاں تک کی چلتے چلتے اس نے اللہ اکبر اب امام مہدی سے تجاوس کیا اور اٹھارہ سو اکیانوی یعنی ایٹین نائنٹی ورمی اس نے ایک قدم اور کم بکتے نے اٹھایا کہا اصل میں میں عیسیٰ ہوں کیا ہے میں عیسیٰ ہوں لوگوں نے کہا عیسیٰ تو آسمان پر اٹھائیں گے اے تم کو باتیں معلوم ہیں کشمیر میں ان کی قبر ہے تو کب قتل کر دیئے گئے جس عیسیٰ کی دوبارہ آنے کی قبر ہے وہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اللہ اکبر پہلے راستحافی بنا دوسرے نمبر پر خلیفہ بنا تیسرے نمبر پر مہدی اب چوتھے نمبر مسیح کیا کیونکہ عیسیٰ مسیح اب بڑی بڑمانشی کی اللہ تعالیٰ ترقی دیتا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے پھر یہ بنے پھر وہ بنے نبی ایک دیمی نہیں بنتا لوگ دلیل دیتا اب اللہ نے مجھے عیسیٰ مسیح بنایا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے بندے عیسیٰ زندہ ہیں زندہ اللہ نے اٹھایا اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے پورا ہے دمشقی جامع مسجد کا مشرقی منارہ ہوگا اثر کی ادان ہو چکی ہوگی انہاں حضرت عیسیٰ رہ السلام اکواللہ وہاں اتارے گا گرین کپڑا پہنے ہوں گے اور جب امامت جماعت کا وقت آئے گا اکامت ہوگی تو لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے یہی عدی سے نشائے دیکھیں تو وہاں سب لوگ کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بیٹھے ہوئی ہیں وہ عیسیٰ ہوگی پھر فرشتے لفت کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی دو فرشتے آئیں گے اور دونوں فرشتوں کو کندے پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آئیں گے تو لوگوں سے کہیں گے اکامت ہو چکے ہوگی امامت کرائیں تو حدت عیسیٰ کہیں گے نہیں بھائی میں امامت نہیں کراؤں گا امامت اس امت کا آدمی کروائے گا تو سامنے اگلی سب میں ایک سخت ہوگا جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک امام مہدی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا ماں کا نام فاطمہ ہوگا اللہ اکبر تو سو فیصد حضرت عیسیٰ نے انہی کو چنہ کہا امامت آپ کرو امامت تھی اور الحمدلویٰ نماز ادا ہوگی وہاں سے حضرت محمد بن عبداللہ جس کو امامت کے لئے آگے کیا تھا وہیں سیران ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں وہی حضرت عیسیٰ اب نکل کر دونوں جہاد کریں گے بہرحال لیکن ان تمام احادیث کو ٹھکرایا کہا کہ میں آلہ ہوں عیسیٰ لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ عیسیٰ مر گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے کشمیر کے وادی میں ہے اور بتایا بھی وہاں جہاں کوئی جا نہ سکے خوشیار تو وہاں بتایا جہاں کوئی جا نہ سکے اور پہاڑوں کی بیچ میں ان کی قبر ہے اب لوگ پریشان ہو گئے لیکن یہ اپنا کام کرتا رہا لو بزد یہاں تک کی دلی آلہ انہی ایام میں دلی میں آیا اور شیخن کل میاں ندیر حسین محدث دہلوی کو یہ تقریبا نائنٹی ٹو کی بات ہے آیا اور چیلنج کیا دوہیس دستان کا نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا محدث میاں ندیر حسین ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں ہم عیشہ اللہ کے نبی ہیں اور دنیا میں آئے ہیں اگر میرا کوئی میرا انکار کیا وہ کافر ہوں گا اور اگر میری اتبا سے کنارہ کشی گا جہنم میں جائے گا میاں صاحب رہا مطلعہ نے کہا ٹھیک ہے چیلنج کیا مناظرے کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن ان کے ایک شاگل تھے بڑے شہین اور فتین یہ بھی بڑا پرلت بات آئے علامہ محمد بشیر صحیح سمانی تقریبا ان کی وفات انیس سو بیس میں ہوئی ہے اور بڑے شبردست عالم تھے شہین اور فتین صحیح سمان دلی کے قریب رہنے والے تھے اور یہی وہ عالم دین ہیں جب حج میں گئے ہیں تو ہاں مفتی دہلان مکتہ تھی وسیلے پر بحث ہوئی تو انہوں نے مناظرہ کیا اور اس کو انہوں نے شکست دیا کہا تمہارے سارے درائر مفقود ہیں مردوں سے وسیلہ چاہیت نہیں ہے اور انہوں نے کتاب لکھی کتاب کا ناکرم تھا سیانت الانسان ان وسوطت شیف دہلان اور یہ وہی کتاب ہے کہا جاتا ہے وسیلے پر ابن تیمیہ رحمت اللہ کے بعد وسیلے پر اتنی کتاب علمی کتاب آت تک سرزمین میں کس نے نہیں لکھیے اور ملک عبدالعزید نے جب حکومت قائم اس عوضیہ حکومت تجین کتابوں کو سب سے پہلے چھپایا اور دنیا میں پھر ہی میں تجین کیا انہوں نے ایک کتاب سیانت الانسان ان وسوطت شیف دہلان ہے یہ وہی مفعال مفتی تھی آگرہ میں رہتے تھے انہوں نے ان کو پتا چلا آئے کہا حضرت آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اس کمبکت سے میں میں منادرہ کروں گا دل میں بڑا سبردست منادرہ ہوا اسٹیج سجایا گیا ادھر وہ آیا ہم ثابت کریں کہ ہم عیسیٰ مسیح ہیں اور عیسیٰ مر چکے ہیں ہم نیا عیسیٰ ہیں جو اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے بہت بڑی بات ہوئی ہے تو میرے بھائیوں اس طرح سے مدادرے کی تاہیگ رکھی گئی مونہ بشیر سیسمانی رحمت اللہ نے کھڑے ہوئے اور ادھر اسٹائش سے اپنی دلیل پیش کرو کہ تو مسیح ہو کہا کہ میں مسیح ہوں اور قرآن پاک کی جھوٹی آیتیں پڑھا اللہ ماں محمد بشیر سیسمانی نے سورت النیسا کی آیت وَإِنَّ مِنَ اَحْلِ الْكِتَابِ لَيْءُ مِنَ النَّبِي قَبْلَ قَبْلَ موتِهِ اے آیت تلابہ کی وَإِمْ مِنَ اَحْلِ الْكِتَابِ اللَّهُ مِنَ النَّبِي قَبْلَ موتِهِ اے جتنے اہلِ کِدَاب جہود انہیں سارا ہیں عیسیٰ کے موت سے پہلے پہلے ایمان لائیں گے ہاں حسن اے اللہ کے رسول تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے اے آیت پڑھی اور مردہ بلکل لا جواب ہو گیا مالدار بہت تھا اُس زمانے میں ہزاروں میں کسی ایک ہاں کے ہاتھ میں گھڑی تھی آئے اس کو باہر سے گھڑی ملی تھی کیوں اسلام بگاڑ رہا تھا تو جب مناسبے میں شکست کھایا تو ایسے دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے تھوڑے پھر ایسے دیکھتا ہے جواب تو نہیں دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے مولا بشی نے کہا کمبک ایسے کیا دیکھتا ہے تیرے ہاتھ میں گھڑی ہے میرے زبان اور اللہ کی کتاب کی آیت جواب دے کہا تمہارا جواب تو دے دینا لیکن کیا ہے میں یہ دیرے ٹیرین ہو گیا ہمارے خسور صاحب آنے والے ہیں ہمیں اسٹیجن پر ان کا استقبال کرنے کیلئے جانا ہے کس کے لئے خسور کی اللہ جدہ کبر کنوروں سے اللہ مرشہ صورت کہا کمبک ایسا پرجستہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں اس نے کہا خسور ہمارے خسور آرہے ہیں سسور آرہے ہیں تو کہا خسرت دنیا تیرا سسور آیا تیری دنیا بھی بھارا تیری آکرہ بھی بھارا ذالکہ والخسور اس آیت کو پڑھا اس کے بعد دو بارہ اپنے آپ کو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ یا مسیح کہنے کے لئے تیار نے میدان چھوڑ کر بھاگا بہرحال دوستو اس طرح سے چل رہا تھا یہاں تک کی اس نے انیس سو انیس سو ایک کے اندر انیس سو ایک کے اندر اب سارے حدود پار کر چکا تھا بلکہ اس سے پہلے جب مسیح میں کامیاب نہیں ہوا جواب مل گیا اللہمہ مسیح جو اہل ایدیس عالم تھی انہوں نے اس کو ختم بھگا دیا تو کچھ دن رہا تو کہتا ہے اصل میں میں نبی تو نہیں ہوں لیکن ذل نبی ہوں کیا ہو ذل نبی کیا نبی قطربادہ تو بند ہیں لیکن نبی کا نائب آ سکتا ہے دو نبی ہیں ایک آخری نبی وہاں ہے اور ان کا ڈبنے کے جو ہے نیچے زمین پر میں میردہ گلا مہد بلتا دیا نہیں وہاں وہاں دنیا سے چلے گئے اب ان کی جگہ پر اللہ نے زل نبی یا مثل نبی کا دعوی کیا پھر علماء نے اس کو پکڑا منادرے میں بہت بدماشی کی اللہ یاد رکھے ایک تاریخ اللہ تقریباً یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سب سے پہلے پوری کائنات میں شیخ الاسلام محمد بن حسین بطال حسین ححمد محمد حسین بطال بی رحمت اللہ لے شیخ القلم یا نادیر حسین مہتیس دیولی کے شاگر تھے اور انیس سو بیس میں ان کی وفات ہوئی ہے سب سے پہلا مرد مجاہد زمین پر آسمان کے نیچے یہ میاں نادیر حسین مہتیس دیولی کا شاگر مولانا محمد حسین بطال بی رحمت اللہ لے تھے ان سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا تھا انہوں نے دو بڑے کام کی کتنی تین دو یاد رکھنا اور یہ بھی یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں یہ کسی صاحب اہلے دی کیا کیا بس آمین رفا اہلے دین اور یہ کچھ کہ ارے بس یہ سب منح اس کی علاوہ کیا کیا اس شماعت نے مردہ کے آمد کے دن پوچھنا اگر تمہارا پیچھا کون کیا تھا مردہ کے باہی دیکھا نہیں ہمیں انہیں وہہابیوں نے اہل ادیس نے تنگ کر رکھا تھے انہوں نے ہمارا بیڑا کر کیا میرے بھائی آمیر رفوت اہل عقید پر کون سا میدان دین کی خدمت کا جس میں اہل ادیس نے قدم پہلے سب سے پہلے قدم نہ اٹھا جا ہو سب سے پہلے اللہ محمد حسین بطالوی متوفی ایک سو انیس سو بیس انہوں نے باقعدہ وہاں کے جو گورنر تھے آہ قادیان کے ان سے اجازت لے اجازت لے کہ ہم اس سے منادرہ کریں گے کہا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اور سب سے لمبا منادرہ اگر ہوا ہے کسی نے کیا ہے تو یہ اہلی دی ظالم مہنہ محمد حسین بطالوی رحمت اللہ تادیان نے مردہ سے کیا بارہ دن کا منادرہ کتنے دن کا یہاں منتوں میں منادرہ ہتم ہوتا ہے یہاں بارہ دن تک اس کا پیشا کریں یہ جنگل میں بھگتے جاتا بطالوی صاحب وہاں بھی پیشا کر کہاں چھپرا منادرہ کر بارہ دن تک کادیان اس کے گھر میں خوش کر کے اس کے محلے میں اس کے گاہوں میں جا کر پیشا کیا جواب دو جواب دو لیکن بارہ دن میں کوئی جواب نہ دیا چھپتا پھر وہاں سے نکلے موڑا محمد حسین بطالوی میں کہا کہا جاتا ہے دنیا میں اس سے لمبا منادرہ کہیں نہیں ہوا بارہ دن تک منادرہ منادرہ دن میں گھنٹوں کا ہوتا ہے لیکن یہ محمد حسین بطالوی رحمت اللہ برابر ڈٹے رہے اور تقریبا بارہ دن کرنے کے بعد جب بعد نہ آیا تو سیدھے جا کر اپنے استاد شیخ القلم یا ندیر حسین سے اجادت لی مردہ گلام احمد قادیانی کے سمجھ میں آ رہی بات مردہ گلام احمد قادیانی کی کتابوں سے اس کے سارے کفریہ اقائد کٹھا کیے پہلے یہ تھا پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا ہے سارے کفریہ باتیں اور شرکیا قرام ایک اٹھا کیا اور ایک اٹھا کرنے کے بعد پورے بررے سگیر کا مدراز بھی آئی تھے مدراز بھی آئی تھے پورے بررے سگیر کا آج کا ہندوستان نہیں پورے بررے سگیر کا پاکستان افغانستان بورما شری لنکا ہندوستان یہ سارا پورا علاقہ اس اللہ کے بندے نے کسی سے ایک پیسہ نہ لیا لیکن اس مرزا کا مقابلہ کرتے ہیں اس کو خارج اور اسلام قرار دینے کے لئے مہین اتقا جاتا تک چھے مہین سفر کے کتنا اس نے پیدھل بھی چلنا اس وقت ٹرین نہیں تھی اتنی عام نہیں تھی ایک ٹرین انگریز نے رائز کیا تھا انگریز نے تو شرط رکھی تھی جو سوٹ بوٹ نہیں پہنے کوٹ پتلون اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا اگر اس پر بیٹھنا ہے تو یہ مولا والا ڈاڑھی ٹوپی نہیں چاہیے اور لباس سوٹ اور بوٹ پہنے تب اس کو ٹکٹ ملے گا ورنہ اس کو ٹکٹ سے نکال یہ سرطیں رکھی دیں پہ دل بڑی مشکلات کو کرتے ہوئے چھے مہینے تقریباً پورے برسگیر کے تمام علماء سے ملاقات کیا تمام سے ملاقات ہر مکتو ہے مولا شبلی تھانوی سے بھی ملے سب سے ملے اور تقریباً سارے قبار علماء کے سامنے اس کا عقیدہ رکھاں جو سب لوگ نے کہاں یہ شخص کافر اور مرتدے اسلام سے خارج پھر باقاعدہ سب کے فتاوے نوٹ کر کے اور باقاعدہ اس کو شپایا آج و کتاب شپی یہ سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے پہلے مردہ غلام احمد قادیانی کو اسلام کا دشمن عدو اللدود اور کافر اور مرتد جس نے قرار دینے میں محنت کیا ہے وہ اہل حدیث عالم مولا محمد بٹالوی رحمت اللہ لے تھے پھر اس کے مات بہرحال چل رہا تھا بھٹو کے دمانے میں پاکستان میں سرکاری طور پر اس کو کافر قرار دے کر اقلیت میں داخل کیا گیا پہلا ملک ہے جس نے سرکاری طور پر کیا تو میرے بھائیوں اس طرح سے برابر چل رہا تھا یہاں تک کی جب اس نے اس کے کتابیں لکھی اور اس طرح تو اس کا دور ٹوٹا تباہ تصنیفی خدمات الحمدللہ سب سے ابھی آپ نے سنا مونہ سب تھوڑا سا مونہ مرسری کے مطالب اور مونہ محمد حسین بٹالوی اس کے علاوہ جن علماء نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے اس فرقے کو باطل کافر خاری اور اسلام قرار دینے کے لئے اس میں سے بہت سارے علماء ہیں اور جواب لکھا ہے مثال کے طور پر قادی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ اللہ کا نام سنا ہوگا اور کتاب ان کے رحمت للعالمین جو کہا جدہ سیرت پر بے باگ کتاب بہت نیت سال ولی انسان تھے اور بہت ہی دیندار اور ایک بات اور بتائیں وہ غیر مسلم دھرم پال جو مرتد ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ بیش سال کے بعد دوبارہ اسلام داخل ہوا اور داخل ہونے کیلئے اس نے کہا کیا میں تو اسلام کا دشمن تھا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا تھا لیکن ایک دو اہل حدیث مولوی ایک کے اخلاق میں اور ایک کے اخلاق اللہ اکبر دو اہل حدیث عالم ہیں جنہوں نے پھر تو بارہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا میں اور پھر تھرم پال کے بجائے اب میرا نام غازی محمود ہے غازی محمود کہتا ہے دو اہل حدیث عالم تھے ایک کا اخلاق اور دوسرے کا اخلاق اخلاق تو مولا سنہ علام رسری کا تھا اور اخلاق کہتے ہیں مولا قادی سلمان صاحب سلمار کہ توفیق نصیب فرمائی بہرحال کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کتابیں جو لکھی تھی مردہ نے انہوں نے مفصل تحریری طور پر غایت المرام لکھ کر کے اس کے ساری کتابوں کا آپریشن کیا اور وعدے کر دیا چھوٹا انسان ہے اس تحریروں میں لقفتا ہے قرآن آیات میں بگاڑتا ہے المرام اور کتاب اسے وقت اچھپ چکی تھی اسی طرح سے اس کے رجل میں لکھنے والے جو علماء ہمارے گدرے ہیں مولا محمد صاحب علی گڑھی اسماعیل علی گڑھی تھے اٹھارہ سو چوران میں بھی مردہ گلائم احمد کی کتابوں کا تحریری شکل میں آپریشن کیا اور اس کی کتاب کی تردید تھی یہاں تک علامہ حسین بیر محسن انسار رحمت اللہ جو بھوپال میں رہتے تھے اہل حدیث عالم تھے یمن سے آئے ہوئے تھے اور ہندوستان میں رہتے تھے انہوں نے عربی میں کتاب لکھی اور پوری عرب دنیا میں پیش کیا یہ انسان مرتض ہے کافر ہیں اسلام گستاک ہیں اس کا کوئی تعلیق اسلام سے باقی نہیں کیوں اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اللہ نبی عبادی اللہ رسول نے فرمایا ہم خاتم نبی ہیں اور یہ ایک ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح سے میرے بھائی مولا محمد ابراہیم شال قوٹی رحمت اللہ لے یہ بھی میاں نظیر حسین کے ساگردوں میں سے تھے آخری ساگردوں میں سے انہوں نے قرآن سے اس کی تردید کی کہا حدیث کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے تو انہوں تاجب کریں کہ سہادت القرآن انہوں نے بھانگدہ کتاب لکی سہادت القرآن اور دو جلدوں ان علماء میں تھے علامہ محمد ابراہیم سیال کوٹی متوفہ انیس سو سپن ہجری کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے وہ عالم تھے جن سے پوری دنیا کے لوگ رمضان میں قرآن کے کورس میں قرآن کا درس لینے کے لئے آتے تھے اور یہاں تک کہ عمر آباد دار السلام عمر آباد کے بہت سارے مسائق جو تھے یہاں سے جہاں کر کہ ان سے رمضان میں قرآن کی تفسیر سیکھی تھی ان کو قرآن پر بڑا عبور تھا انہوں نے دو چلدوں میں کتاب لکھی سہادت القرآن جو لکھی اور ثابت کیا کہ یہ انسان کذاب اور جھوٹا ہے اور پوری دنیا والوں تھے اور کتاب کا نام رکھ شہادت القرآن اللہ اگر سب کچھ ہو گیا میرے بھائیو بہت سارے علماء نے لکھا اللہ ما محمد ابو قاسم سے بنا رسی رحمت اللہ لے یہ کھڑک سنگھ کے بیٹے تھے کس کے گربر سنگھ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے ان کے باپ کھڑک سنگھ تھے اللہ نے ان کو اسلام سے نواد آ اسلام بن آئے دے بن گئے پڑھے پڑھتے رہے حدیث پڑھی تو حدیث پر عمل کرنے لگے تو ان کو نکال دیا گیا نہیں بھاگو پھر وہاں سے چلے الحمدللہ آئے میا نظیر حسین محدث دیل رحمت زیادہ موجود تھی تو آ کر کہ وہاں سکونت اختیار کی تاکہ اپنے قوم میں دعوت طویل کریں انہوں اللہ نے ان کو جتنے بیٹے دیئے تھے سارے بیٹوں کو انہوں نے آلی مراحفظ و قاری بنایا ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے ابو قاسم سے بنار سی رحمت اللہ اپنے باپ سے محاصل کرنے کے بار محدیس دیل برحمت اللہ سے محاصل کیا بڑی معلومات تھی اور یہ بھی بتائیں شاید کی یہ پہلا مردم مجاہی تھے اہل 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 اللہ ماب قاسم سے بنار سی جب یہ حج کی لئے گئے اور مدینہ پہنچے وہاں کے حکومت گورنر کو پتا چلا ایک برش شغیر کا ایک بہت بڑا محدث آیا ہوا ہے تو سارے مدینہ کے لوگ ٹوٹ پڑے ان سے حدیث پڑھنے کے لئے اور حدیث کے اجازہ لینے کے لئے یہاں تک کیوں وہاں کہ جو قاضی تھے سپریم پورٹ کے جل چھتی انہوں نے کہا اس حیل حدیث عالم سے ہم بھی حدیث کا اجازہ لیں گے حدیث کے اجازہ لیں گے جو میں رات کا دن تھا فوراں جا کر گورنر سے اجازت یاد کرنا یہ ہمارے وہ علماء تھے جنہوں نے دنیا کو لوحہ منوا یا تھا کہ ہمارا منہ کتاب سنت کا توحید کا اتباہ سنت کا یہ مسئلہ سرف یہ صحیح مسئلہ ہے اور یہی سب کو قبول کرنا چاہیے اور للکارہ تھا ان کی یہی تقوی یہی زودیہ علم کی فوراں گورنر مدینہ سے عدادت لی اور اعلان کیا گیا کل چوہے کا خدوہ ہندوستانی عالم دے گا مسجد لبوی کے ممبر پر بنارس کرہ نیوارہ ہندوستان کا عالم جس نے قادیانیت کا پیوڑا کر کیا تھا بنارس سے لے کر کے بنگلہ آج کے ہٹھاکا اور چاٹ گام تک پورے علاقے میں پوری قادیانیت کو اپنی تقریر کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے اپنی مناظرے کے ذریعے ایسا حصے تک یہ عالم دن رات ایک کر قادیانیت کا مقابلہ کیا مناظرہ کیا اور جو بھی قادیانی کہیں پہنچا پیسے پہنچ کر اس کو بھگایا اور اس پورے علاقے کو الحمدلللہ قادیانیت سے بچایا تو بتا رہا تھا یہ اہل حدیث عالم مونہ بل قاسم سے بنارسی کوئی طور پر مسجد نبوی کے ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر جمعے کے دن خدمہ دیا اور جمعے کے نماز آدھا کرائی گماتی ہم نے جو اسلام سے میرائے سپائی تھی سوریہ سیدمی پر آسمان حب کو دے مارا دعا کرو ہمیں اپنے اسلام سبق سیکھنے کی توفیق نصیب کتابیں لکھی تصنیف کی سوالوں کا جواب دیا میں نے کہا منارس سے لے کر آپ اسٹ میں چلے جائیں بلکل چلے جائیں آپ برما تک کہیں آپ کو قادیانی نہیں ملے گئے کیوں یہ مہنہ محمد ابو قاسم سے پناہ سی رحمت اللہ کی قربانیا تھی اللہ اس شخصی کی حسنات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقصے قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائی پھر اسی اسنا میں شخصی ختم ہو گیا یہی میرے بھائی اور درہ سنو مونہ امرس شری میدان میں آئے مونہ یہ ساگر تھے مونہ حمد حسین پتالوی کی جنہوں نے جس سب سے پہلے قادیانیوں کا مقابرہ کیا مونہ مونہ سنو مونہ سنو فاتح قادیان کیا کہا جاتا ہے فاتح قادیان یعنی قادیانیت کا پیڑا جس شخص نے کر کے کیا اپنے منادرے کے ذریعے وہ ہیں کون اور انہوں نے بڑا عجیب ایک تو تقریر منادرہ اور دوسرے اخلاق کا خیال کیا کس کا بد اخلاق کبھی نبی نہیں ہو سکتا کیوں یہ مشایق موجود اللہ تو نے کیا فرمائے لوگوں میرے دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد اخلاق حسنہ کو عام کرنا تو بد سری رحمت اللہ نے اس سے منادرہ قادیانیت سے مردہ سے اور اس کے مردانے کے بعد قادیانیوں سے جو مقابلہ کیا کئی نمبر منادرہ کے در گئی نمبر دو کتاب قادیت تقریباً 36 کتابیں سب رد قادیانیت پر لکھیں مردہ قادیانیت کے رد میں کتنی کتاب ہے 36 36 کتاب ہے باقادہ ایک کتاب کی شکل مستقل اور نہ پوری تفسیر سنائی پھری ہوئی ہے رد قادیانیت کے اس سے لیکن ایک بڑا کام کیا انہوں نے کردار کو بھی دیکھا انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں کتنا بتخلا سب سے پہلے انہوں نے مردہ سے کہ سوال کیا ہر نبی کا موجدہ ہوتا ہے تیرا موجدہ کیا کوئی نبی ایسا نہیں گدرا جس کو اللہ نے موجدہ نہ دیا اللہ کے رسول ہم کو بھی موجدہ دیا لیکن فرق کیا ہے ہم سے پہلے سب نبیوں کو اللہ نے موجدہ دیا نبی گئے موجدہ بھی گیا ہم کو بھی موجدہ دیا میں چلا جاؤں لیکن میرا ایک موجدہ قرآن ہے وہ بتا موڑا برسی پور سے تحریر بتا میردہ اگر تو سچ ہے تو کوئی موجدہ دکھ رہا تو بڑا ہوسی یاد تھا کہا مجھ کو ہر مہینے من شزا دی ہیں کیا تھا ایسا موجدہ جو گھر ریب کا دکھا دو تا ہر مہینے میری نمہ چھوٹ دی ہے ایسا موجدہ جو کوئی دیکھ نہیں تک سوچو کتنا بت خلا اور کتنا نمبر ہی دگا باس تھا ایسا موجدہ بتاتا ہے جو کوئی دیکھ نہیں موڑا مرشری نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ کے رسول نے اللہ نے حکم دیا کہ جب ایسی ناپاکی کیا نماز نہیں پڑھنا تو اس کا مدد تو بھی نماز چھوڑتا ہوگا اور نماز چھوڑنے والا کبھی نبی نہیں ہو سکتا اللہ ایسا بد اخراق انسان ایسی ایسی بات ہی کرتا تھا پھر اس کے اخراق کو دیکھا ابھی سیرت پر بات ہو رہی تھی نبی کی سیرت جو ہوتی ہوتی ہے نا وہ کھولی ہوتی ہے چھوڑی بھی نہیں ہوتی ایک مرتبہ ساتھوی سدی ہجری کے شروع میں یا آخر میں کہا جاتا ہے آٹھوی سدی ہجری کی ابتدا یا ساتھوی سدی ہجری کی آخر میں واسط کے رہنے والے ایک عالم تھے اللہ ما اماد الدین نام وہ بشارے پتہ نہیں شیطان اتنا سوار ہوا کہ قرآن کے حافظ سے سب کچھ لیکن بہت زیادہ زندگی سے تنگ آگئے سکون نہیں مل رہا تھا یعنی اتنی پریشان ہوگا جہاں دے خود کشی کرنا چاہے دے قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں نہ گئے ہوں یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے لیکن مرد بڑھتا گیا جو دعا کی آخر میں سوچا اب ایک ہی راستہ ہے دندگی میں نہیں سکون خان کاف گیا امام بارے میں گیا اس شجر پر گیا وہاں حادری دین دنیا میں جا دیکھا لیکن پتہ نہیں اللہ تعالی مجھے کیوں نہیں سکون دے رہے تو اس سے بہتر خود خوشی کر کے مر ہی جاؤ نام یاد رکھ رہے اماد الدین واسطی واسط کا رہنے والا کہتے ہیں آگے پیشے ہو رہا تھا ایک دن ایسے گدر رہا تھا تھا سہا سے مرا کہا تو سلام کیا میں نے جواب دیا لیکن ہماری پریشانی دے کہا اماد الدین کیوں اتنا پریشان ہو کہا بس کیا بتائیں خود خوشی کہلا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہا دنیا کے ہر عالم ہر ادارے ہر مرکز میں گیا لیکن کہیں ہمیں شکون نہیں مل لہا ہے تو خود خوشی کرنا چاہتا ہوں بس انتظار رہے کہا لا خود خوشی کرو گے سہر جگہ جا دیکھ رہے کہیں سکون نہیں ملا کہا میری ایک بات مانو کہ خود خوشی کرنے سے رک جاتے ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں کہا دمشق کے اندر ایک عالم ہے ابن تیمیہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملاقات کرو مجھے کبھی امید ہے کہ ان سے ملاقات کرو تمہارا علاج ہو جائے گا اے بچارے راستے میں سوچتے جا رہے ہیں اتنی لوگوں سے ملا کچھ نہیں ہوا تو ابن تیمیہ کون فوق مارے کا کام بالکل ساری بیماری سے چنگے ہو جائیں اچھے ہو جائیں گے بریشان مشارے لیکن پھر بھی کہتے دوبتے کو تنکے کہ سارا کچھ نہیں تو چلو چلتے ہی دوڑتے دمش کے پہنچے بھائی یہاں ابن تیمیہ نام کے کوئی علم ہیں لوگوں نے کہا فلاں محلے میں جاؤ وہاں گیا تو بھائی ابن تیمیہ کہا وہ مسجد نہیں ملیں گے کہا ابن تیمیہ رحم ہم نے پوچھا ہم نے پوچھا ان سے ملے کیسے آئے تو میں نے کہا ایسا ایسا معاملہ کہا سب کچھ کر لیا ہے تو نے کہا درگا پہ گیا خان پہ گیا ان کے پاس گیا بابا کے پاس گیا بڑا دست ہے فوق مار دیتا ہے سب کے پاس گیا لیکن جب بیماری بڑھتی گئی اب لوگوں نے بھیجا آپ کے پاس بھی آ گیا ہوں تیمیہ نے نہ تابید دیا نہ نہ دنڈے مار نہ یہ کہا اچھا ٹھیک ہے ایک نسکہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کر لے کہا کیا کرنا ہے کہا جاؤ سب چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ کی شیرت کا مطالہ کر کیا کریں نوش یقی شیرت کہتے ہیں سوچا چلو یہ بھی اپنا لیں کہتے شیرت کا مطالہ شروع ہوگا کیا تو ولادت سے لے کر نبوت تک ایسے ایسے واقعات آئے اللہ تعالی جیسے شیرت پڑھتا جاتا ہو ویسے ہمارا ٹینشن اور الجن ختم ہوتی جاتی اور کہتے ایک دن ہے شایہ کی معلوم پڑھتا زندگی میں کوئی ٹینشن تاہی نہیں شیرت نبوی کا یہ مقام و مرتبہ ہے حافظ اماد الدین واسطی رحمت اللہ تو نبی کی شیرت اور کردار وہ بہت اوپن ہوتا ظاہر ہوتا ہے اور سکور ہوتا ہے بیماروں کا شفا ملتی ہے نبی کو تیتنی مصیبت تھی نبی ہو کر ہم کو مصیبت اللہ سمت تمہیں سکون مل جائے گا تو میرے بھائی شیر نبی کی شیر علامہ سنہ علامہ رحمت اللہ نے دلائل دیئے منادرہ کیا اور اس کی شیرت کا جائدہ لیا اور شیرت کشی کی وعدہ خلافی کرنا جھوٹ بولنا کہنے لگا ایک دن ایک آدمی کی جمان ہو گئی تھی نام تھا محمد پنجاب کی رہنے والی اور اس نے کہا صبح کی آج ہمارے ایک پر وہی آئی تھی جبرائیل ہمیں کیا ہوا جبرائیل ہم آئے تھے اللہ نے کہا کہ محمد بیگم سے تمہاری شادی کرا دی اب اس کے باپ کو کہا اگر چاہو تو میرے نبی ابو بکر نے اپنی بیٹی محس سلم کو دیا تھا اور تم کہ محمد بیگم کو میرے حوالے کرو کہا کہا آسمان پر اللہ نے نگاہ پڑھا دیا ہے بہت بڑا ہنگام ہوا یہ بہت تاریخ بڑا جبرت اس کی زندگی ایک واقعہ آخر کار برادری کٹا ہوئی کہا ہم نہیں دیں گے وہ پنجابی تلوار لے کے کھڑے ہوئے نہیں دیں گے آخر میں کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم نہیں دوگے تو ہمارے سچے نبی ہونے کی دیری ہے سچے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ مر جائے گی اور کسی سے نہیں کیوں یہ بھی مر آگا دوسرے کو مار ڈالے کیوں مردہ چینیت پیشین گوئی کی ہے اور دھمکی دی ہے اور نگاہ خود کی خراب تھی جھوٹے انسان کی اللہ اکبر لوگوں نے سمجھایا ہمت کر شادی کر دی پانچ بچے پیدا ہوئے محمد صاحبی محمد صاحبی نبی کی پیشین گوئی نبی نے جو پیشین گوئی سب سچے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہیں اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ انسان جھوٹا نکلا جھوٹی پیشین گوئی سیطhan کی پیشین گوئی دیکھو یہ مرنے والا ہے اور محمد بیگم کی شادی ہے اپنے جھوٹی نہیں یہ پتہ کھنا کی پیشین گوئی جھوٹی ہو رہی آخر کار اس طرح سے اللہ نے اس کے کردار کا جائدہ لیا بہت سارے الہامات مرزا جس کے بارے کہتا اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا یہ حکم دیا یہ الہام ہو یہ سب کو اکٹھا کی اور کہا لوگو انتدار کرتے رو کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا اور تقریبا سو فیصد جھوٹا نکلا اس طرح سے اس لئے آخر میں تنگ آ کر کے ایک دن سائے کر دیا صبح اٹھے تو ماشاء اللہ پیپر میں آیا ہوا تھا یہ بلکل سمجھو بیسویں صدی کی ابتدا تھی یہ انیس سو تقریبا آخر کی یہ یہ ابتدا کی یہ نبوت کا دعویٰ کیا یہ انیس سو دس کے پہلے کا واقعہ اٹھا پیپر میں پڑھا کہ ہم نے مباحلہ کا چیلن کر دیا ہے سناؤلہ سے اور اللہ ہم مباحلہ اس سے کرتے ہیں مباحلہ کا مطلب کی میدان میں کھڑے ہوں اللہ ہم میں جو سچا اس کو باقی رکھیں اور جو جھونٹا ہے اس کو برباد کر دیں جیسے صورت مباحلے والی آیت موجود ہے مباحلے کی دعوت دے دی اللہ اگر سناؤلہ نے بہت تنکر رکھ ہے بہت پریشان ہو گیا ہوں اللہ ہم دونوں میں جو سچا ہیں اس کو باقی رکھیں اور جو جھونٹا ہے اس کو بری موت سے مار دیں مہد 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 کا چیلنگ قبول کرتے ہیں یہ پہلا مباحلہ ہے سرزمین ہند میں جو مونا مرسلی نے کس کا ساتھ گیا مرزا گلام احمد کے ساتھ اللہ اکبر کہا جاتا ہے جب یہ پیپر میں آیا کہ اللہ ہم دونوں میں جو سچا ہے اس کو باقی رکھیں اور جو جھوٹا اس کو موت دے دے تو ہندوستان کے بہت سارے اہل حدیثوں نے نمازیں پڑھی اور دعا مانگی اللہ اگر مولی سناؤلہ کی زندگی کم ہے تو ہماری زندگی اس کو دے کر کے مرزا کے بعد اس کو موت دینا تاکہ سوٹے کو موقع نہ مل سکے کہ ہم سچے ہیں اسے سناؤلہ مر گیا کم وقت کالرہ کی بیماری لگی گیا تو آج تک مشہور قادیان پاکستان وغیرہ میں کہتے ہیں اگر اس تینجہ کیلئے جانا ہے باتروم کہاں قادیان جا رہے ہیں مالوک نہیں مالوک یہ نہیں کہتے ہیں ہم مام جا رہے ہیں میں ساتھ کرنے ہیں کہتے ہیں قادیان جا رہے ہیں یہ ٹائلٹ کا نام نے نہ کہا ہے قادیان کیوں مردہ بلاہ محمد قادیانی وہیں جا کر کے مرا چلنے سے پھرنے سے مجبور ہوا گیا وہیں گناہ ہے اور ملک نے تیار تھے روح قبضہ کر کی جہنم میں پہنچا دیا قصاب انسان فرانت اللہ یعنی قادیان اور اس کے مر جانے کے بعد اللہ اکبر مونہ مرسری تقیبہ نے چالیس سال سندھر کتنا چالیس سال سندھر مباحلے میں بھی اللہ نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اس کے بعد مونہ مرسری تقیبہ اٹھالیس میں تقسیم کے بعد انیس سو اٹھالیس میں پنجاب سرگوڑھا میں انتقال کی اور یہ بری موت اپنے گھر میں منا اور جا کر کے باتھروم میں موت آئی جیسے اس نے شرط رکھی تھی اللہ نے ویسے ہی موت دیا دنیا کے سارے لوگ انہیں دیکھ لیا کہ مردہ گلاہ محمد یہ قادیانی جھوٹا نبی تھا متعی نبوت تھا اور انہی میں سے تھا جس کے مطارق اللہ سبحانہ سلاسونا قذبونا دجالونا کلہم جدعی نبوہ بات تو بہت ہوئی لیکن ختم کرتا ہو چکی آپ بھی تھک گئے ہوگے انتظامیاں بھی اجازت نہیں دے گی پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی چالیس پر آدھی صدی کی دنگی ایک گھنٹے میں نہیں پوری ہو سکتی اتنا ڈرامے پاس تھا وہ لیکن بس دو چیز رکھیں میرے محبوبے کے دو ہی پتے ہیں زبابرگالیاں مجلوسیں باتیں بہت کافی ہے یہی اس کی صیرت اس کا کردار دیکھنے کے لئے میرے آخر میں اتنا ہم ضرور بتا دیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اہلہ ایدیس نہیں اس کے تردید میں قادیانت کے مجالے میں تحفظے رسالت و نبوت میں پہل جس نے کیا ہوا اہلہ ایدیس اور جس نے قربانی دی سب زیادہ ہوا اہلہ ہاں دوسروں نے بھی کی ہے ہم خدمت کا انکار نہیں کرتے کیوں مونہ محمد حسین با ٹالبی نے جب کفر کا فتوہ لگانا چاہاں تو علمائی دیو بند نے بھی اچھی طرح تھے فتوہ دیا ہے لیکن یہاں ہے السابقور الاولون سبقت کس نے کیا ہے ساری زندگی کس نے قربانی دیئے مونہ امر سری رحمت اللہ لے اور یہ علمائی دیگر رہ لے دیس یہ مرتے دم تک اس کا پیشا کرتے رہے اور لوگوں کو اس فتنے سے بچاتے رہے پھر میں کہوں گا ہمیں اپنے ساتھ مقام ذرا پوچھو کہاں بات چنے لید چار چیزیں فتنے پیدا ہوگی چار چیز فتنے کتنے فتنے چار نمبر ایک سب سے بڑا ٹر علمائے سو نمبر تو میرے امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے ملیں گے نمبر تین میری امت کے کچھ لوگ بدھ کی پوجہ وصن کی پوجہ کرنے لگے گے نمبر چار کچھ لوگ نبی پیدا ہوں گے اب سوال ان چاروں فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا اللہ نے انہیں فرمایا ایک فرقہ اللہ اب ہمیشہ قیامت تک قائم رکھے گا جب انہیں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا رہے گا یہی سے پتا چل گیا دوستو قیامت تک شرک سے لڑنا پڑے گا قیامت تک بیدان سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہر پاتل کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس میں تساہل برتنا کہ باگ 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 خسرے رادی رہے سیاد بھی نہیں سب کو لے چلنا چاہیے کسی کو برا نہ کہیں کسی کو نہیں کرتے شرک کو برا کہتے ہیں نہ کسی کے ماں کو برا کریں نہ کسی کے باپ کو برا کریں نہ کسی کسی بیوی کو برا کریں برا کریں تمہارے کی ادار کو شرک کر رہے اور شرکوں کو برا کہہ رہے ہیں ہم پیداات کو برا کہہ رہے ہیں ہم انہیں رافات کو برا کر رہے ہیں ذات کا معاملہ نہیں یہاں عقیدے اور کردار کا ہے اور انشاءاللہ جیسے شروع سے لے کر کے جب سے بیتاتے پیدا ہونے لگی احر الحدیث نے جیسے مقابلہ کیا ہے انشاءاللہ بھی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ تمام ساتھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور قیامت کی سب تک یہ فرقہ ہر باطل کا مقابلہ کردارہے گا اللہ عمل کے توفیق رسی فرمائے اکول کو لہا داوہ ساتھر اللہ آمن کل دم